یہاں پر میں نے ایک کلاس سکرین شیئریں دلاری ہے آپ لوگوں تھوڑا فاز بھی چل رہا ہے اور اس کا لنک بھی میں اگر آپ ہو سکتا ہے جنریٹ ہو جائے تو آپ کو کوڈ بھی مل جائے گا ڈیریک ممکن ہے جس طرح کا سٹیکچر مجھے نظر آ رہا ہے کپی ذرا یہ چلا کے دیکھو اپنے پاس اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہے سب لوگ ایکسس کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ کوڈ چلا کے دیکھو یہ والا کوڈ مل رہا ہے جو یہاں پر لائن نمبر ٹوائل کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا ہے یہاں سب چلا کے دیکھیں جی ذرا اس کیجلی سے ریسپونز دے مجھے آن لائن کمپائلر کا جو ون کمپائلر ڈاٹ کوم اس میں ایک یو ارل دیا ہے یہ یو ارل میں آپ لوگ اگر اپنے پاس چلائیں گے تو میرا کوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو لائن نمبر ٹوائل کو کمپلیٹ نہیں ہے نمبر ٹوائل کو کمپائل کرے گا تو وہ پھر ڈیسٹ آب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا میں کوڈ کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو جب ہی آن کریے گا جب یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے مرنہ پھر یہ آپ بھی چینج کرو گے میں بھی چینج کریں گے تو چینج کر سکتے ہو نا آپ لوگ اس کو ٹھیک ہے تو یو ارل جنرل جو ہو رہا ہے اس میں آپ ایزلی دیکھ سکتے ہو کلیر ہے بھائی مرنہ پھر ایک کلاس بنائی گئی ہے اس کلاس کے جو ممبرز ہیں ایک مین فنکشن ہے اور یہ کلاس ہماری اس بات میں اولاد ہوگی نا ون کلاس تو کلاس اس کلاس کو اس کلاس سے باہر نکال رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کلاس کا اوبچیک ہم نے کریٹ کیا اوبچیک کلاس کا اوبچیک کریٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی کونسی ہے پبلک کلاس ہے ٹھیک ہے کلیر اور یہاں ابھی میں یہ ایکسس کر لیتا ہوں اور سب کا ایک کنسٹرکٹر بنا لیتا ہوں تاکہ ایزلی آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم لوگ اس کو اوبچیک کریٹ ہوتے ہی یہ چیز کال ہو جائے گی چلو خیر اگر کنسٹرکٹر نہ بناو یہ دوہاں ممبر ایکسس کر لی اور اور او بی جے انٹیلی سائنس بھی آ رہا ہے اس کے اندر زیادہ بہتر ہے اور اس کے پروڈیکٹ نہیں آ رہی آئی ڈی ایکسس کرتا ہے نہیں کرتا ٹھیک ہے آئی ڈی میں میں نے ڈال دیا جب ایک چیز ایکسس کر لیے گا کوئی ایرر نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے اپنے ایک مین کلاس میں جو پرام کلاس ہے اپنے مین فنکشن میں اس کلاس کا جو کہ اسی پروڈیکٹ میں ہے ایک اوبجیکٹ بنایا اور اوبجیکٹ بنا کر آپ نے اس کو استعمال کیا ٹھیک ہے تو پہلا طریقہ کیا ہو گیا میتھرڈ ون، میتھرڈ ٹو، میتھرڈ ٹری میتھرڈ ون تو یہ ہی ہے کہ آپ انٹرنل ہی اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہے میتھرڈ ون ایکسس کرنے کا میتھرڈ ون ٹھیک ہے، جو بدن در کلاس ہی ہو رہا ہے بدن در کلاس ہی ہو رہا ہے بدن در کلاس دیفنیشن دوسرا آپ کے پاس کیا ہے، آؤس سائٹ سے کلاب ہو رہی ہے لیکن اوبجیکٹ بنا کی کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک اور کام کرتے ہیں اور اس کا ایک سین آئیس ہی لے لیتے ہیں اور اس کو ہم سٹیٹک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ آپ کا ویڈاوڈ آبچیکٹ کے کال ہو جائے گا آبچیکٹ یہ بغیر ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے تو یہ پبلک کے دونوں ایکسس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس میں ہم کوئی بھی ویلیو دے دیں گے یہ لہا بھی ایسی لیکن یہ اس میں بھی ایرن نہیں آنا چاہیے، اس میں بھی ایرن نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایسی کلاس ہے جس کے سارے ممبر پبلک ہیں تو پبلک کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس مورپہ ہے، کونسا والا پبلک والے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، آگے ہم اس کلاس کا جو پرائیویٹ میمبر ہیں اس کا اوبجیک کرواتے ہیں اور اس کے اوبجیک کرواتے کے بعد ہم اس کا فنکشن اس کے جو ممبر ہیں، پرائیویٹ میمبر ہیں، اس کو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ فاسٹ ہونی ہو رہا؟ پرائیویٹ پرائیویٹ اور اس پرائیویٹ کے بعد اب دیکھئے کہ یہ رن ٹائم پر پکڑتا ہے، نہیں پکڑتا آئی ٹی کو یہ لیتا ہے، نہیں لیتا تو ابھی ہم اس کو کمنٹ کرتے ہیں اور اس کا رن کر کے دیکھتے ہیں کوئی کوٹ میں چینج نہیں کریے گا، پھر مجھے بھی دوسری یورل بنانا پڑے گا ٹھیک ہے؟ کوٹ چل گیا آئیزیلی، اس میں نہیں ایرر آیا ہے اور اس نے سب سے پہلے مین فنکشن کو ہٹ کیا، اس کو انوک کر رہا ہے اور یہ آلی لائن پرنٹ کروا تھی اور مزید ہم کچھ نہیں کروا رہے ہیں، صرف اس کے میمبر کو ایکسس کر رہا ہے تو یہ ایزیلی اس کے میمبر کو ایکسس کر رہا ہے سیکنڈ ہم نے یہ والا اوبچیک کو انکمنٹ کیا اور دیکھا کہ یہ پرائیویٹ میمبر ہے کہ آیا کہ یہ پرائیویٹ میمبر کسی اور آٹسائٹ کلاس سے اوبچیک بنا کے کال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی، ایرر آ گیا کہ اس کی ایکسس نہیں ہے پروٹیکشن کی وجہ سے تو یہ پروٹیکشن ہم نے انکیپسل کر دیا اس کے میمبر کو انکیپسل کر دیا اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی پروٹیکٹ بھیلا، پروٹیکشن بھی کر دی کہ آٹسائٹ سے کال نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے، یہ ایزیلی آپ کے ایک ایسی چیز ہے اس میں سارے سینریو میں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس آگیا کون سا کوٹ جو پروٹیکشن والا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیر ہے، میں پروٹیکشن کی کلاس میں یہاں پر کوپی کرتا ہوں اور وہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اس میں کوپی پیسٹ کو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ لوگ کوٹ نہیں ملتا پراپرلی اچھا، اس میں ہم لکھتے ہیں جہاں کلاس بنے گی، ایم کلاس ہوگی اور وہ ہے ہمارا پروٹیکٹڈ کلاس اور اس کے میمبرز بھی، یہ پروٹیکٹ میمبر ہے اور یہ پبلک ہے تو اس کا مطلب ہے اس کلاس کا اوبجیک اگر میں کسی اور کلاس سے کسی اور کلاس کے فنکشن میں کریئٹ کرواتا ہوں تو ایزیلی اس کے پاس یہ سارے میمبرز آ جائیں گے ایک سیکنڈ ویٹ آپ لوگ کو کمپلیٹ کرو، میں آتا ہوں کمپلیٹ کا مطلب ہے اس فائل کو نہیں شہدنا کوئی، ٹھیک ہے اگر وائز پھر وہ مسئلہ ہو جائے موسیقی 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 شکریہ دوبارہ سے اس کو continue کرتا ہوں اور اس کا object ہم بناتے ہیں اور اس کے سارے members اس والے سے تینوں چیزیں ہماری cover ہو جائیں گی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی class ہے جس میں تینوں members ہیں ہمارے کون کون سے members ہیں یہ والے members ہیں ان کو میں نے کیا copy اور اس کا میں نے بنایا object کیا object ہے آپ کے پاس opj اور یہ ہے آپ کا product اس product کو ہم ایزیلی یہاں پر map کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ والے آپ کے پاس state name ہے اس کے بعد qualification ہے qualification دگی کے private ہے اس کو اگر میں کام کروں public access because it is public اور یہاں پر یہ ہے access یہ بھی access ہے public ہے یہ access ہے نہیں ہے یہ اس کو access نہیں کر سکتے کیا ریزن ہے کہ یہ private ہے ٹھیک ہے بھائی اور اس کو بھی access کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کو access کر سکتے ہیں یا نہیں ہاں یا direct static member کی ذریعے سے اس کو access کرنا چاہیں تو access نہیں ہوگا clear ہے یہ access نہیں ہوگا کیونکہ protected ہے اب جب تک کہ ہم اس class میں اس class کو reherit نہ کروائیں جب تک یہ access نہیں ہوگا دونوں میں check کر لیتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے سامنے آ جائے گا no access the product protected ٹیک ہو گیا یہ چیز ہو گئی ہم یہاں پر وہی چیز کر دیتے ہیں جو object ہیں اور یہاں پر zili protect ہو گیا اور یہاں student name کوئی id دیتے ہیں اس میں اور یہاں پر ابھی میں کچھ بھی نہیں دے رہا صرف یہ دیکھ رہا access کر رہا نہیں کر رہا ٹیک ہے اور qualification string ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ بھی کوئی نام ہے اب بتائیں جو comments ہیں اسی حساب سے behave کرے گا کمپائلر اس کو access نہیں کرنا چاہیے اس میں error آئے گا اور اس میں error نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس کو ہم check کر چکے ہیں کہ private member یہاں پر ہم check کرتے ہیں error آئے گا اور اس کی reasoning بھی کیا ہے یہی یہاں پر ہے ہمارے اور اس کی ریزننگ کیا ہے یہ آپ کے پاس پروٹیکٹ پروٹیکٹ والا ہے اور یہ ہم direct سے inherit کر کے نہیں کر رہے بلکہ object بنا کرنا تو اس کو بھی نہیں چلنا چاہیے تو میں اس کو comment کر دیتا ہوں یہ task ہے ہمارے پاس run کرتے ہیں کوٹ کو کو کوئی نہیں چھوڑے گا بار بار میں 24 16 کا مطلب یہ error ہے اور کیا error ہے یہ پادر name جو ہے وہ access نہیں ہو پا رہا ہے چیک کیونکہ وہ protection کے اوپر ہے یہ چیز ہوگئی اس کو پھر ہم commit کرتے ہیں اور دوبارہ run کرتے ہیں یہ دوبارہ پوچھے گا اس کو easily چل گیا چیک ہے تو یہ آپ کے پاس چیز سمجھ میں آگئی protected کو ہم جب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کو inherit نہ کیا جائے اب یہ case دیکھ لیتے ہیں اس کو inherit کر کے اس class کو اس کے ساتھ inherit chan ہم یہاں پر column لگا کر اس class کا نام لکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ پروڑام کے پاس اگر اپنے بھی کوئی member ہوں گے وہ آئیں گے اگر پروڑام کا object بنائی جائیں تو اس کے member تو آئیں گے آئیں کے ساتھ ساتھ اس کے members آ جائیں گے ٹھیک کیوں کیوں تاکہ differentiate ہو جائے اس کے member بھی آپ کو مل رہے ہیں m کے ساتھ اس کو represent کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ main function کے class کے member ہے اور جو m کے بغیر call ہوں گے وہ ہمارے اس class inherit کر کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ child ہو گیا اور یہ ٹھیک ہو گیا یہ میں ایک چیز چڑھا کے دکھا دوں تاکہ آپ لوگ ایسی لئے سمجھ جائیں ٹھیک یہ child میں start میں لگ دیا ہے تاکہ آپ اس کو ایسی سمجھ جائیں اور یہاں پر inherit کر دیا اب اس class کا object بنا رہا ہوں اور اس class کے object کے لئے 7 colon اس class کو object میں کون کون سے member کال ہوں گے یہ سارے member کال ہو جائیں گے ٹھیک ہے کوئی ایک بھی member اٹھاتا ہوں private ور اٹھا جائے یہ member easily کال ہو جائے گا کوئی مسئلہ آئے گا جی لو یہ سر آئے گا کیا مسئلہ آئے گا یہ رن نہیں کرے گا بھائی کیا ہو گیا private member within the class within the class access ہو رہا ہے اس class میں تو ہے یہ object اپنا object اپنی class میں بنا رہا ہے تو اس کا مطلب اس ہی دیفنیشن میں آرہا ہے یا نہیں ہوگا سر 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 بہت زیادہ مور آرہ 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 اسے صاحب سے جس طرح آپ بولنے کہا تک سمجھ میں آیا آپ کو پروٹیکشن پبلک آگیا یہ دو تو آگیا ٹھیک ہے میں دوبارہ میں پریویٹ پہ آتا ہوں پریویٹ کلاس بنائی تھی ہم نے پریویٹ کلاس کا مطلب ہے کہ یہ جو میمبر کریئٹ ہوا ہے اس کلری بریک اس کا ڈومین ہے اس کسی کے اندر یہ ایکسس کیا جا سکتا ہے اس کے باہر ایکسس نہیں کیا جا سکتا کلیر ہو گیا جب آپ نے پریویٹ کی پروپرٹی کی پریویٹ ایکسس موڈیفائر کیا آپ نے یہاں پر اس کو یوز کر لیا ٹھیک ہے لیکن یہ پریویٹ کی جو کلاس کا یہ والا اس کلاس میں اس کا object یہ کلاس اسی کلاس کے اندر بنایا جائے اس کلاس میں بنایا جائے جیسے یہ کلاس ہے یہ کسی اور جگہ ڈگلیر نہیں اور ہم نے object کسی اور کلاس میں بنائے لیکن یہ میں نائے نمبر 32 پہ دیکھ یہ کلاس ہے اس کلاس کو میں نے object بنایا ہے اس کی کلاس کی ڈیفنیشن کے اندر تو ڈیفنیشن کے اندر جب میں نے بنایا ہے تو اس کے اپنے سارے میمبر اگر ہوں گے ابھی میں نے بنایا ہی نہیں کمیٹ کر دی اگر ہوں گے وہ بھی ایکسیس ہوں گے اور اس کے سارے میمبر یہ انہیرٹ کر لے گا جو پبلک ہوں گے اور جو پروٹیکٹیڈ ہوں گے پریویٹ پھر بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کلاس کے میمبر اس کے اپجیک بناتے وقت کال ہوتے ہی نہیں ہوتے تو ہم کالیفیکیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس سارے میمبر کو اٹھاتا ہوں میں اور یہ سارے میمبر ہمارے پاس ایک ایک اس کلاس میں یہ ممبر کیسے ایکسس ہوا پبلک کیسے ایکسس ہوا درائیو کر ٹھیک ہے یہ ایس ای ڈی جو ہے یہ میمبر اس کلاس کا نہیں ہے اس کلاس کا صرف ایک میمبر ہے جو کہ فنکشن ہے اور کوئی میمبر نہیں ہے اور سارے اس کے باری ہے تو اس کلاس کے اندر یہ کہاں سے آگیا یہ انہیڈ ہو کے آگیا انہیڈ ہو کے دیکھا کہ یہ جو پروٹیکٹ کلاس ہے اس کے اندر موجود ہے نہیں یہ موجود ہے اور اس کی نیچر کیا ہے پبلک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکٹ انہیڈ کر کے پبلک والا ایکسس میڈیفائر کیا کرتا ہے ایکسس ایزی لی کر لی اس میں کوئی ایرر نہیں آئے گا کیونکہ یہ کیا ہے پبلک ہے دوسرا میمبر کال کرتے ہیں اور وہ کون سا میمبر ہوگا ہم کہتے ہیں یہ والا کال کریں qualification qualification والا کال ہو جائے نہیں سر نہیں ہوگا کیونکہ یہ qualification جو ہے یہ qualification qualification اس class کا میمبر نہیں ہے وہ انہیرٹ ہو کے آیا ہے اور انہیرٹ کے لیے اگر وہ کوئی بھی میمبر پریویٹ ہو جائے وہ اپنے ہی اس کلاس کلاس نہیں کر پا رہے ہے کیوں انہیرٹ نہیں کر پا رہا ہے کوئی مسئلہ رہے انہیرٹ نہیں کر پا رہے اس کو اگر ہم اٹھائے کیا مطلب ہے ان کے میرے ایکس سیبیل بیس کلاس کلاس بیس کلاس میں کیا مسئلہ ہے جو یہ ایکس نہیں کر پا رہا ہے پبلک کروں اس کو ضرور تو نہیں ایسے اس نے کمپائلر کا کوئی ایشو ہے لگے پبلک اس کو ڈیفالٹ ملینا چاہیے یہ جو کمپائلر اس نمال کر رہے ہے کوئی بھی کلاس جو انہیرٹ ہونے آرہی وہ پبلک ہونا ضرور ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی کلاس کو پبلک کیا اور سارے میمبر جو لکھے تھے وہ لکھتی ہے اور اب اس کے اوبجیک کیا یہ ممبر کیونکہ پبلک ہے اس کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی ایلر نہیں آئے گا نورملی اب کیا مسئلہ ہے اس کو سٹرنگ ویلیو دی ہے بتاؤ نا بھائی سٹرنگ ویلیو کی ویسے ایلر آ رہے یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے کمپائلر بھائی اس میں کوئی ایلر نہیں آیا اب ہم نے ایلر کیا کمی کیا اور یہ ممبر ایکسس نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ ممبر ہمارے پاس کون سی نیچر کا ہے private ڈی ٹھیک ہے یہ پرائیوٹ ہونے کے ویسے اس ہی لائن میں آر 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 34 لائن 34 پر کیا ہے وہ ہی پروٹیکشن کیا رہے ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھئے گا یہ فادر نیم یہ آپ جیٹ کروا کر ایکسس نہیں ہوا ہم نے اس کو دیکھا تھا کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایکس موڈیفائر پروٹیکٹڈ ہو وہ آپ جیٹ کروا کر ایکس نہیں ہو گا وہ کسی کو انہیلیٹ کروا کر ہو گا ٹھیک ہے تو پھر یہ چیز ہم کیا کرتے ہیں اس یہاں پر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انہیلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ایلر آنے چاہیے نہیں آنا چاہیے جی اللہ نائیس ایلر نہیں آنا چاہیے ٹھیک کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ چاہیے کیونکہ 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 ایسا ایسا میمبر ہے کلاس کا جو کہ پروڈیکٹڈ ہے اور پروڈیکٹڈ کے شرط کیا ہے کہ ایسی کلاس وہ ڈرائی کلاس سے ہو کے آئے اور یہ ڈرائی کلاس کا میمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب کہا ہاں کلاس 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 ایکسس کرو یہاں پہ کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اس کے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا پہلے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اس کے یہ ہیں یہ تو آئی درائی کلاس اس وقت صحیح سمجھ میں آئی گی آپ کو جب آپ انہیلیٹ مطلب یہ کہ کچھ کلاس اس میمبر اس کے ہیں جو کہ یہ ہیں اور کچھ میمبر اس کے ہیں لیکن سی کے ویدارٹ ہیں ہم نے یہاں پر سی کی سٹارٹ پر رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں میمبر ایک دو تین چار میمبر یہ اپنے اٹھائے گا اور چار میمبر اس کے اٹھائے گا تو آٹھ میمبر اس کے پاس آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کے دو میمبر یہ ایک سس کی اور دونوں میمبر اس کے کیا ہے ٹھیک ہے اس کی کلوی بریکٹ نیازے سارٹ ہے یہاں ختم ہے یہ بھی چلے گا یہ پرائیویٹ ہو گا لیکن اپنی کلاس میں اس نوال کیا جا رہا یہ بھی چلے گا ٹھیک ہو گیا اس کو رن کر لو کی سارٹ ایک من دکھائیے گا اس کو انہیں کہا ایکسس کی یہ پرائیویٹ بالکس ابھی میٹھ